بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قہد پڑا تو ایک فقیر نے ایک غنی کے دروازے پر آواز دی اور کہا کہ خدا کی راہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دو تو غنی کے گھر سے ایک لڑکی نکلی اور اس کو ایک گرم روٹی دی جب مالدار بخیل گھر پر آیا تو غصے کی وجہ سے اس نے لڑکی کا ایک ہاتھ کارڈ ڈالا چند دینوں کے بعد وہ مالدار محتاج ہو کر مر گیا اور وہ لڑکی دربدر مانگتی پھیٹتی تھے وہ نہایت حسین و جمیل تھے ایک روز ایک سخی کے دروازے پر گئی وہ سخی کی ماں گھر سے نکلی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کو گھر کے اندر لے گئی اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کا ارادہ کیا اور جب اس کی شادی ہو گئے تو اس نے رات کے وقت اس کے آگے دستر خوان بچھایا پھر اس لڑکی نے اپنا بایا ہاتھ کھانا کھانے کے لیے نکالا تو اس کے شوہر نے دیکھ کر کہا کہ میں نے سنا تھا کہ فقیر بے عدب ہوتے ہیں اے خدا کی بندی اپنا دائیں ہاتھ نکال کر پھر بھی اس نے بایا ہاتھ نکالا اس کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس نے بایا ہاتھ ہی نکالا پس گھر کے ایک گوشے سے کسی نے آواز دے کہ میری بندی اپنے دائیں ہاتھ کو نکال کیونکہ تُو نے روٹی ہمارے لیے دی تھی ہم تجھ کو تیرا ہاتھ ضرور دیں گے پس اس کا دائیں ہاتھ ٹھیک ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے حضرت لقمان سیاہ فام تھے آپ ایک دن بغداد کے ایک بزار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے آپ کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ کر مٹی کھونے کے کام پر لگا دیا حضرت لقمان وہاں ایک سال تک مٹی کھونے کی سخت مشقت برداشت کرتے رہے ایک سال بعد اس شخص کا بھاگا ہوا غلام واپس لوٹ آیا وہ آپ کو جانتا تھا اس نے آپ کی جو حالت دیکھی تو آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اس شخص کو جس نے آپ کو مٹی کھونے پر لگایا تھا جب آپ کے مقام و مرتبے کے متعلق علم ہوا تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے بھی نہائیت آجزی کے ساتھ آپ سے معافی مانگی حضرت لقمان نے فرمایا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اس لئے کام میں بھی گھاٹے میں نہیں رہا اور میں نے دانائی کی ایک بہت قیمتی بات یہاں سے سیکھی اور وہ یہ کہ اپنے سے کم کو بھی کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے میرا بھی ایک غلام ہے جس سے بھی ہر قسم کی کام لیتا تھا لیکن اس مشقت کو اٹھانے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قسم کے کاموں سے کس قدر روحانی و جسمانی تکلیف ہوتی ہے اب میں بھی اپنے غلام سے ہرگز ایسے کام نہ لوں گا جس سے اسے روحانی و جسمانی تکلیف اٹھانی پڑے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں